اسلام علیکم ولکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہمارا ازان کی دنیا مہت آر میں بنانے جاری ہے کری اس کے لئے میں نے لیا ہے کری سب سے پہلے میں آپ کو اس کو بتاؤں گا اسے کلین کیسے کرنا ہے دیکھ سکتے ماشاءاللہ بڑے بڑے اور ایک چھوٹا بھی ہے اس میں آپ کو اس کو کلین کرنے کا کیسے کرتے ہو پہلے آپ کو بتاتے ہو سٹیپ با سٹیپ دیکھو یہ کراپ ہے سب سے پہلے ہم اس کے یہ توڑ دیں گے یہ بہت اس لی پوٹ جاتا ہے اسے کریں گے جو بڑے بڑے رہیں گے وہ تو گریو میں ڈالیں گے ہم جو یہ چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں اس کو مکسر میں باریک پیسنا ہمیں اس سے کہ ہماری گریو میں فلیور بھوتا اچھا ہے گا جیسے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اس کو میں الگ رکھوں کیونکہ مجھے سب میں مکسر میں پیسنا ہے اب یہ پیٹی ساپ کرنی ہمیں تھوڑا طاقت لگتا ہے کھلنے کے لئے پیٹی بہت ٹرائے کرنا کھل جائے گا یہ دیکھیں کھل گیا یہ سب گندہ رہتا ہے یہ سب فیک دینا میں یہ بھی ہٹا دو اس کے اندر رہتا ہے اس کا مطلب اندر یہ دیکھ رہا ہے نا وائٹ وائٹ یہ کھانے کا رہتا ہے یہ اوپر کا ہمیں سب فیکنا ہے اچھے کلین کرنا ہے یہ بھی کھول کے فیک دینا ہے یہ دیکھیں اب یہ ہو گیا اچھے سے کلین اور اس کو میں ڈال دوں گی کچھل میں یہ بڑا والا ہے نا اس کو ہلکا ہلکا ایسے جو بھی وزن آپ کے پاس رہے گا کوئی پتھر یا ایسا کوٹنے والا اس سے ہلکا ہلکا کوٹنا ہے اب ایک دم توڑنا نہیں ہے ایک دم ہلکا ہلکا کیونکہ جب یہ گریو میں پکے گا اس کے اندر سب مسالے چلے جائیں گے بچ میں آپ کو آواز آزان کی بھی سنائے دے رہے گی اس طرح سے جو بھی بڑا رہتا ہے اس میں ہلکا 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 ہمیں اس سے مطلب پوڑا سا کریں جب یہ گریو میں پکے گا تو اس کے اندر اچھے سے مسالہ فلیور سب چلا جائے گا اور جس کے ایسے نیلز ہوتے ہیں اس کو بھی توڑ کے فیک دینا ہے میں آپ کو اور ایک ساف کر کے بتاتے ہوں یہ دیکھیں یہ پھٹا پھٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ نئے ہو تو آپ کو تھوڑا ایسا لگے گا یہ ریسی پی مجھے میرے ساس نہ سکھائیتا اس کو کلین کرنا اس کو بنانا یہ دیکھیں پھوڑا یہ ٹائٹ رہتا ہے ہاں تاگت لگائیں گے دیکھنے میں کافی بڑے دیکھ رہتا کلین کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ہو گئے جس کو دھما کی بیماری احساس لینے میں تکلیف ہے وہ اگر کراپ کھائے گا تو اس کو اچھا رہتا ہے دیکھیں اس طرح سے ہو گیا کلین ایک بس اب چیک کر لینا چاہیے اندر کچھ ہے تو نہیں کچھ رہا یہ دیکھیں یہ ہو گیا کلین اس کو میں فیک دوں یہ بڑا ہے اس میں جیسے کہ آپ کو بتایا تھا ہلکا 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 اگر ہلکا ہلکا اس ٹوڑے سے صرف کریک آنے چاہیے اس کے اندر جو بھی مسالہ ہے یہ دیکھیں میں نے دو ساف کر دیا اس طرح سے میں سارے ساف کر دوں میں نے سارے کراپ اچھے سے کلین کر دیا یہ بڑے بڑے ہیں اس کو بھی بیچ میں سے توڑ دیا ہے کیونکہ بھگونے میں ہلانے نہیں آئے گا ہنڈی میں اس طرح سے میں نے سارے توڑ دیا آپ لوگ بھی توڑ دینا تو کھانے ہوں گا یہ میرے پاس ٹوٹل سیون کرپس میں نے اچھے سے کلین کر کے واش کر کے رکھ لیا ہے اور اس کے بارک بارک جو پیر تھے اس کو ہمیں مکسر میں پیسنا ہے تھوڑی سی کوتھ میں ڈال کے اس میں جانے والا مسالہ یہ میں نے تھوڑا سا آدھا کپ ناریل لیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ڈرائے والا بھی لے سکتے اس میں میں نے ایک گڑڈی پوری لسن کی ہے دو انچ ادھرک کا تکڑا تین ہاری مرچی ایک بڑی پیار ایک بڑا ٹماتا اور تھوڑی سی کوتھ میں اس کو میں ابھی مکسر میں ایک دم بارک پیسٹ کر لوں گی آدھا چمچ جیرہ ڈال کے میں نے دو بڑے چمچ اوئل جیرہ ڈال دیا ہے اور میں نے مسال اچھے سے بارک پیسٹ کر لیا ہے ہم اوئل کو ہونے دہیں گرم اب یاج سے پیستے وقت جیرہ ڈال لیے آدھا چمچ اب آپ بھول جاتے ہیں تو ابھی تیل میں سٹارٹنگ میں آپ ڈال سکتے تیل ہو گیا گرم مصالوں کو ہم اچھے سے بھولیں گے ایک دو منٹ مصالوں 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 میں نے اچھے سے بھون گیا گیس کو کڑ دیا اب میں اس میں نمک جو بھی ڈالنا ہے مصالے آپ کو بتاتے ہیں نمک سوادہ نوسا ایک چھوٹا چمچ حلدی پاوڑر ایک چمچ دھنیا پاوڑر ایک چمچ مرشی پاوڑر چونکہ ہم نے پیستے وقت پیست میں تین ہاری مرشی ڈالا ہے ابھی ان سب کو ہم کر لیں گے اچھے سے مکس اس کو ہم اچھے سے بھولنا ہے میں مکسر کے پرتن میں میں نے مسالہ پیسٹا اس میں نے ادھا گلاس پانے ڈال کے اس کو کلین کر کے اس میں ڈال دوں گے اس کو کروں اس کو کلو گا مسالہ میں اچھے سے پکنے دوں گے اس میں اور کوئی مسالہ نہیں جائے گا کیونکہ کراپ کا اپنا ہی فلیور رہتا ہے اگر ہم مسالے زیادہ ڈالیں گے اس کا فلیور قتم ہو جائے گا میں اس کو ڈھک کے کم سے کم 5 سے 6 ملن اچھے سے پکنے دوں گے جب تک جو میں نے آپ کو بتاتے یہ اس کے بچے پیپاوڑ اس کو اچھے سے مکسر میں ڈال کے پانی ڈال کے ایک دم بارک پیسٹ کرنا ہے اس کے بعد اس سے چھاننا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتے ہوگی یہ میں نے اچھے سے پیس دیا جو کراپ پیپیر تھے اس میں نے مجھے کچھ بڑے لگے اس طرح سے تو یہ میں نے نکال دیا گریوی میں ڈال دنیا ہے جو ایک دم بارک بارک پیسٹ کرنا ہے اس کے چھنی کے مدد سے اس کو اچھے سے چھاننا ہے ایک دم فائن پیوری چھاہیے ہمیں مطلب اس میں ابھی کیا کہ سب پیس گیا نکھے کاٹے واٹے تو یہ ہم نہیں ڈال سکتے گریوی میں تو اسی طرح سے ہمیں اس کو فلیور چھانے دیکھیں یہ آگیا نا اس طرح سے یہ پیوری ہمیں گریوی میں ڈال رہا ہے دیکھیں مسالہ اچھے سے بھون ہے ماشاءاللہ مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب یہ سٹیپ پہ میں جو کراک کلین کر کے رکھیوں وہ میں اس میں ایڈ کر دوں جو میں نے کراک کے پیر وہ سب بھی پیسے وہ بھی ہمیں ابھی ایڈ کر دیں یہ دیکھیں جو اس کے پیر پیسے تھے ہم نے کتھ میں ڈال کی یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس طرح سے ایک بار ٹھیک سر دیں اب میں اس میں پانی ڈالوں گی پیڑ گلاس میں اس میں پانی ڈالنے اگر اتنا ہی چاہیے گاڑا تو اب رکھ سکتے ہیں اگر کم پانی کیوں تو اس میں کم پانی ڈالیں پس اسی سب سے نمک مرچھی آپ ٹیسٹ کر لینا کیسا ہے ہم نے اس میں ڈال دیا ڈال گلاس پانی اب میں اس کو فاس پہ ایک بوائل آنے دوں گی اور سیم پہ اس کو کم سے کم زیادہ نہیں پکانا اس کو یہ تو پندہ منٹ میں پک جائے گا ایک پندہ منٹ میڈیا مارچ میں اس کو چھوڑ دوں گی کریپ جیسے ہی پکتہ سٹارٹ ہوئے جانا اس کا کلر چینج ہوتا ہے تو اب وہ بھی مطلب دھیان میں رکھ سکتے ہیں وہ ریڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا گریوی میں بوائل آنا سٹارٹ ہو رہا ہے اس لئے میں اس میں کوکم ڈال رہی ہوں زیادہ نہیں ہے دو سے تین ہی ڈال رہی ہوں آپ یہ سکپ کر سکتے ہیں یا اس میں تھوڑا اپ ایملی کا پانی ڈال سکتے ہیں اس سے کہے تھوڑا گریوی میں تھوڑا ایک دم ہلکا سا کھٹا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا لگتا ہے ہمارا کوئل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے دیکھ سکتے آپ کو تھوڑا سا فریس آ رہا ہے اور کراپ بھی اپنا کلر مطلب چینج ہو رہا ہے اس کا دیکھو آپ ریڈ ہونا یہ سٹارٹ ہو گیا میں گیس کو کر دوں گی میڈیا اور اس کو میں کب سے کم پندہ منٹ پکنے چھوڑ دوں گی جو بھی مسالہ ہمارا اچھے سے کراپ کے اندر اس کا جو بھی فلیور اچھے سے گھنچ جائے اس کو پندہ منٹ میں ایسی ہی پکنے دوں گی اور تھوڑا سا میں نے گارنی شرنگ کے لیے فریش کتمر کٹ کر کے رکھتی ہے چیک کرتے ما شا اللہ ما شا اللہ دیکھو گریوی نے اپنا آئل بھی چھوڑ دیا اور اچھے سے ہمارا پک گیا ہے ایکچولی میرے یہ جو کراپ تے وہ وائٹ کلر کے تے اس لئے پورے ریڈ نہیں اگر بلیک کلر کے رہتے تو یہ ریڈ ہو جاتے ہیں واووووووووووووووو